بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی گھر کا کوئی بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ خود سے وابستہ دوسرے بہت سے رشتے اپنے ساتھ لے جاتا ہے حارون رشید نے بہلول سے پوچھا کہ چور کے بارے میں کیا حکم ہے بہلول نے کہا علی جا اگر چور پیشاور ہے تو اس کا ہاتھ کار دینا چاہیے اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہے تو ہاک میں وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے کوئی مجھے گالی بھی دے تو میں سن کر ضبط کرتا ہوں میرے دشمن سمجھتے ہیں کہ مجھے غصہ نہیں آتا یا میں بہت ڈرتا ہوں میرے گھر کے بڑے ہمیشہ مجھے یہ درست دیتے تھے کہ اگر کتا کاٹ بھی لے تو اسے واپس کاٹا نہیں جاتا شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی آخر ڈل ہی جاتی ہے اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ رہیں لمبی دوستی کے لیے دو باتوں پر عمل کرو ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور دوسرا اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو شادی کرتے ہوئے ہم ذات پات پوچھتے ہیں لیکن خون کی بوتر لیتے وقت نہیں پوچھتے اس دنیا فانی سے جو موں مور گیا ہے برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے ہے خوج فرشتوں کو کہ کیا ساتھ لائیا ہے اور فکر عزیزوں کو ہے کہ کیا چھوڑ گیا ہے ساری زندگی ناگ پر مکھی نہ بیٹھنے دینے والا مرد جب باپ بنتا ہے تو کپڑوں پر لگا ہوا پیوند اولاد کی خوشی کے سامنے بے حیثیت لگتا ہے اس وقت نیکی کمال کو پہنچ جاتی ہے جب آدمی اپنے بد خواہوں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے راستہ چلنے سے اور فاصلہ ٹھہرنے سے تیہ ہوتا ہے جب ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں دوسرے کیا سمجھتے ہیں ہمیں کچھ اثر نہیں پڑتا گناہ زہر کی مثل ہوتا ہے اور زہر چاہے کم ہو یا زیادہ نقصان ضرور دیتا ہے گناہ میں لذت ہے لیکن سکون نہیں گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے خدا نہیں رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے کوئی تمہاری بے عزتی کرے تو اسے عزت اور اتمنان سے جواب دو وہ خود ساری زندگی شرمندہ رہے گا لوگوں سے اس وقت بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جب آپ کو انہیں وہ نہیں دے پاؤ گے جو وہ آپ سے چاہتے ہیں گائل تو یہاں ہر ایک پرندہ ہے گائل تو یہاں ہر ایک پرندہ ہے مگر جو پھر سے اٹھ سکا وہی زندہ ہے ہم اکثر ان لوگوں کو ڈونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ